بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسل اللہ وَالَرِكَ وَاصْحَابِcَ سَيَدُّیٰ حبیب اللہ سرسلsstال السلام علیتہ سيردہ نوراللہ وَالَرْكَ وَاصْحَابِ رحمت اللہ الرحیم حضرت صارم بنılعب حضرت جعبر سے روایت کرتے ہیں تھے حدیبیت دن لوگوں تو پیاس لگفت حضور تپاہ سے شاگ گل تھی آپ نے اس سے وضو فرمایا تو لوگ پانی کے لیے آپ کی طرف دورے آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا انہوں نے از دیا تھے آپ کی چھاگل تھے پانی تھے سوا ہمارے پاس نہ وضع تینے تو پانی ہے نہ پینے کو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل پر رکھا بس آپ کی انگلوں سے چشمری طرح پانی نکلے لگا ہم نے لیا اور وضع دیا میں نے حضرت چابہ سے پوچھا تو مسکرین کتنے تھے حضرت چابہ نے جواب دیا کہ ہم دیر ہرزار تھے اگر ایک لاکھ ہوتے تو تب بھی وہ پانی تفائیت کرتا یہ معجزات حضور سے متدد دفعہ مختلف جگہوں میں ایک جماعت تصیرت سامنے زہور میں آیا اور اس نے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انس بن مارد عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس ابو عیلہ انساری زیاد بن الحارس السدائی اور ابو عمرہ انساری ہیں بس یہ ددہ السبوت ہے نظر بختار یہاں صرف ایک روایت پر تفائیت دی گئی ہے یہ معجزہ بھی شکل اکتمبر تھی طرح حضورت خصائص میں سے ہے میری دل سے دے اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیر حضورت سرطار احمد الیرالمین و خاتم ان نبیشین حضورت سرطار اپنے فضل اور اپنے تیرم فرمائے تیسے رہے ختمیں نبوت زندہ باد پاچھ سن پائند آباد اپنا بہتا کیا رہے ہیں اللہ حافظ